نمسکار خبریں جاری ہیں نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان اور بولیٹن کی شروعات اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کے ساتھ خبر ہندوستان کو ہلا دینے والی ہے ویڈیو کے ذریعے پوری خبر اس وقت آپ کے سامنے بھی ذرا اسے تفصیل سے سمجھا دیتے ہیں یہ تصویریں دراصل پورے دیش کو جھگ جوڑ دینے والی ہیں مدیپردیش کے سیدھی سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ایک شخص کھلے آم بیٹھے ہوئے آدیواسی یوک پر پیشاپ کرتا دکھ رہا ہے موہ سے سگریٹ کے چلے نکال رہا ہے اور بیٹھے ہوئے یوک کے اوپر پیشاپ کر رہا ہے یہ ویڈیو لگتار اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر ایسی تصویر نہ تو آپ نے کبھی دیکھی ہوگی نہ ہم نے کبھی دیکھی ہے لیکن یہ تصویر ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں جو مدیپردیش کے سیدھی سے آئی ہے اور اس جانور کا نام پرویش شکلا ہے ہم تو اسے ٹھوک کر جانور کہیں گے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس آدیواسی کے اوپر پیشاپ کرنے والا یہ شخص سیدھی کے بی جے پی ودایق قیدار ناج شکلا کا قریبی ہے تب ہی تو یہ تھسک اس کے اندر دکھائی دے رہی ہے قانون کا کوئی خوف قانون کا کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا ہے پاس ہی کھڑا ایک دوسرا شخص اس کے پوری شرمناک حرکت کا ویڈیو بنا رہا ہے لیکن یہ تصویر جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی شیورا سنگھ چوہان کی سرکار حرکت میں آئی مکہ منتری نے اس تھانی پرشاسن کو فوراں کاروائی کر اس درندے کو گرفتار کرنے اور اس پر راشتری سرکشا قانون اینے سے لگانے کو کہا ہے سوال لیکن کئی سارے ہیں سوال یہ کی ایسی مانسکتہ آئی کیسے ایسی سوچ اس شخص کے دماغ میں کیسے آئی ایسی نفرت اس درندے کے ذہن میں کیسے گھسی کیونکہ یہ تصویر جو سامنے آئی ہے وہ تمام طرح کے سوال کھڑے کر رہی ہے کسی بھی طرح کا کوئی ڈر یا خوف پولیس کا قانون کا لائن آرڈر کا اس شخص پر دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے بلکل صحیح ہو بھی نہیں ہے نہ وہ میرے پرتنزی ہیں جو بتایا جا رہا ہے کسی بھی دھائیت کے جیلا پنچائت میں ایک پرتنزی ہوتا ہے جیلا پنچائت میں ہمارے پرتنز شومت دویدی ہیں ہمارے ساتھ پوٹو تو بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں ہم لوگ چھتر میں نکلتے ہیں کارکموں میں رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو فکر رہتے ہیں بی جے پی کے کوئی پتا جکاری نہیں ہے چوانی آپ میں مر رہی ہیں بی جے پی کے کسی بھی طرح سے بی جے پی سے زمبد نہیں ہے لیکن جس طریقہ ویڈیو ہے امانوی ہم ہوا وہ امانوی ہے اور اس کے خلاف کٹھور کاروائی کی جانے چاہیے اور اس سب کو لے کر وپکشو بھی اس وقت ہملاور سرکار پر پورو مکھی بنتری کملنات نے ٹویٹ کیا ہے پردیش کے سیدھی زلے سے ایک آدیواسی سماج کے یوک کے ساتھ جو گھٹنا کا ویڈیو سامنے آیا ایسی جگھنیا اور گری ہوئی حرکت کا سب بھی سماج میں کوئی ستھان نہیں ہے آروفے کی پیشاپ کرنے والا جو شخص ہے ویکتی وہ بھارتی جنرطہ پارٹی سے جڑا ہوا بتایا جو رہا ہے آگے لکھا کملنات نے مدیپدیش پہلے ہی اتیا چار میں نمبر ون ہے اس گھٹنا نے پورے مدیپدیش کو شرمسار کر دیا ہے وپن شباستاو میرے سے ہوگی اس وقت سیدھے بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وپن اب سوال اس ویڈیو کے بعد یہ اٹھ رہا ہے کہ آروپی کہاں ہیں اینے سے تو لگا دیا گیا لیکن آروپی اب تک پولیس گرفت سے باہر کیوں ہیں اور سوال یہ بھی کہ میرے پاس ایک اس تھانی لوگ سماچار پتر کی پیپر کٹنگ موجود ہے جس میں ویڈایک پرتنیدی بنے پرویش شکلا اس طرح کی ہیڈنگ کے ساتھ پرویش شکلا کا فوٹو ہے اور باقاعدہ پوری بریفنگ دے رکھی ہے کہ پرویش شکلا جو ہیں پیتا رمکانت شکلا گرام کبری کو مدیپدیش پورو ویڈیوت ویترن کمپنی سیدھی میں اپنا ویڈایک پرتنیدی نکت کیا گیا ہے سیدھی ویڈایک قیدار ناشکل نے تو ذرا ان دو سوالوں کے جواب دے دیجئے یہ ویڈایک جی کہہ رہے ہیں یہ میرا پرتنیدی نہیں ہے اس تھانی اخبار میں اس کے نام سے خبر لگتی ہے اور آروپی کہاں ہیں پولیس کے ہاتھ کیوں نہیں پہنچے آروپی تک بلکل دیکھئے بلکل پوری گھٹنا جس طرح کی ہے وہ امانوی گھٹنا ہے اور جس طرح کے شرمسار کرنے والی اس گھٹنا کے بعد جب بیریوٹ بائرل ہوا تب دیکھئے بڑا بدلاب ہوتا ہے جب اس طرح کی تصویر سامنے آئی جب یہ بات سامنے آئی کہ پرویس شکلہ نام کا جو شخص ہے وہ ویڈایک پرتنیدی ہے اور دیکھئے جو پوشٹرز جو تصویریں بتاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ویڈایک کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ویڈایک جب اس بات کا ذکر کرتے ہیں قیدار ناشکلہ جو کی وند سے سیدھی سے ویڈایک ہیں اور آپ کو سب سے پہلے ابھی کی استطیقی مگر بتاؤں تو جب سے مکہ منتری شیبرہ سینگ چوان نے اس پورے معاملے کو سنگیان میں لیا جب اس بات کو سنگیان میں لینے کے ساتھ NSA کے تحت کاروائی کی جب بات کری اور جب NSA لگائے گیا تب سے پرویس شکلہ ابھی فلائل کے استطیقی ہیں پولیس کے گرف سے ابھی باہر ہے لیکن معاملہ چکی درج ہو چکا ہے اور معاملہ درج ہونے کے ساتھ اس ویڈیو نے یہ تصویر یہ بھی ساپ کر دی کہ کس طرح سے مدر پردیش میں آدھی باسیوں پر اس طرح کے اجتی اچار ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ہی کیدارنات شکلہ جن کا پرتیندی بتائے جا رہا ہے پرویس شکلہ کو وہ دراصل اس پر لے کر جو بڑھائک کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا کوئی پرتیندی نہیں ہے لیکن بی جی پی بھی اس بات سے پڑھلا جھار چکی کہ نہ وہ بی جی پی کے کاری کرتا ہے ہمیں بھی یاد دے اور پوری دیش کو بھی یاد ہے کہ کیسے کچھ رنگ کرنیوں کے ساتھ ایک لوکل جنلیس کو ایک استانی پترکار کو کے کپڑے اتروا دی گئے تھے تھانے میں ڈاکٹر ریتیج باچپی پروکتہ اس وقت بی جی پی ہمارے ساتھ جڑ گئے مدیپردیش سے ڈاکٹر ریتیج باچپی جی بتائیے یہ مدیپردیش میں ہو کیا رہا ہے کہیں کسی دلیت کی بارات پر پتھرا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گھوڑی چڑ جاتا ہے اور اب ایک شخص جو بی جی پی سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے وہ ایک آدیواسی یوک پر یوں بغیر کسی ڈر خوف کے کھڑے کھڑے پیشاپ کر دیتا ہے دیکھئے پہلی چیز تو نہ اس گھٹنا کا نہ اس وقتی کا بھاسپا سے جوڑ کر دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ کتیشی اکتی ہو جائے گی اس کا میں پورتا کھنگل کرتا ہوں اور یہ بہت ہی جگھنیاں امانوی اور شرمناک ہے اور مجھے تو لگتا ہے بینگ ایڈیکل پرسن نول سٹو کی یہ وکشپتتہ کی حد ہے امانوی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیوک نہیں ہے کہیں سے اساماجک ہے تو بلکل بہت سکت نردیش ہیں پرسن کو جو چاہے کریں اس کو تو اٹھا کے اس کی دلائی ہونا چاہیے طبیعت سے جلوس نکالنا چاہیے اور پولیس کی جو پارٹی ہے سرچ میں ہے جلدی آپ کو خبر بھی لے گی اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور اس کو کسی بھی پرکار کا دیکھیں آپ کو کور نہیں دینا چاہیے کسی بھی پرکار کا نہیں دینا چاہیے میں بہت وشد روب سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں کتنا شبد ہوں اس کو دیکھ کر اور ساری باتوں کو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اور بلکل کسی بھی طرح سے اس پرکار کی چیزیں ایک سبھی سماج میں یا ہم کہیں ایک سبھی دیش میں میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو پروٹیکٹ کرے گا کسی بھی طریقے سے اور سخت سے سخت سجا ملے گی سوری ڈاکٹر واجپی میرے پاس ایک اس تھانی جو اخبار ہے اس کی ایک پیپر کٹنگ ہے پرویش شکلہ کی نکتی اچھے سماج سے بھی ہونے کے کارن کی گئی یہ لکھا ہوا ہے اس میں اور لکھا ہے کہ سیدھی ودایق کے دارنا شکل نے پرویش شکلہ کو ودایق پرتیلیدی نکتی کیا پلیز میرے ساتھ بنے رہیے پورو منتری کانگریس کے نیتا جیتو پٹواری میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں جیتو پٹواری جی مدیپردیش کے سیدھی سے ایک تصویر آئی ہے ایک آدیواسی یوک پر پیشاپ کر رہا ہے پرویش شکلہ نام کا شخص بی جے پی کہہ رہی ہے ہمارا نیتا کاری کرتا نہیں ہے لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ یہ ودایق پرتیلیدی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا جو ستھا کا امد ہے وہ نریندر موڈی سے لے کے چھوٹے سے کاری کرنا تک دکھ رہا ہے جو انکار کی پڑا کاشتہ ہوتی ہے ڈلیتوں کے گریبوں کا ساتھ انیہ چار اور ان کی بھاؤناؤں سے کھیلنا کیا ہوتا ہے بھارتی جنتا پارٹی نے پوری دنیا کو بتایا ہے یہ قصہ سیدھی کا ایک نہیں ہے ایسے ہجاروں قصے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا نے عدی واسنوں کو ہتھیا کر دی اور نو ہاتھ گہرہ گڑے میں گاڑ دیا ایک کیس یہ مناور کا کیس ہے یہ کیس جو موہ پہ پساب کرنے والا ہے یہ پرتی کے بھارتی جنتا پارٹی کے اس ہنکار کا جو دھگر آیا اور پھر بھی بھارتی جنتا پارٹی سویکار کر کے اس کو سجا نہیں دے گی سویکار کرنے سے منا کر دے گی کہ یہ ہمارا آدمی یہی تو ہنکار ہے آج ایک گھٹنا اور ہوئی جب ایک محلہ کو گاڑی سے باز کر بیج بجار میں لے جایا گیا یہ بھی بدفرز اس کی گھٹا ہے یہ شوراج جی کا بیج سال کا کارکال ہے یہ یہاں کی کانون ویوستہ اور یہ بیجے پی کے آچار ویچار اور بیوار جنتا دیکھیں سمجھے اور آپ بھی میڈیا بھی سمجھے دیکھیں میں ان سے بھی انروز کرنا چاہتا ہوں وہ بھی جس طریقے سے ہر چیز میں اچھا ہی دونے کوشش کرتے ہیں یہی اصلی چہرہ ہے بیجے پی کا لیکن یہ یہ کون سا چہرہ ہے 21 صدی کے بھارت کا اور دیش کا دل کہہ جانے والے مدیبہ دیشت اگر ایسی تصویریں آئیں گی شرمسار کر دینے والے ڈاکٹر باج بہی جی تو پٹواری تو بہت ساری ایک کے بعد ایک گھٹنائیں گنا رہے ہیں یا بارداتی امینے کہیں یا ظلم کہیں جو لگاتار ہو رہا ہے وہ ایک طرف یہ آروپی اب تک پولیس گرفت سے باہر کیوں ہیں اور وہاں کی لوکل پولیس تو کیسے ودایق جی کے اشارے پر اسطانی پترکاروں کے کپڑے تک اترباہ دیتی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا 2022 میں یاد ہوگا آپ کو تو دیکھیں کانگریس کے دیتا تو سب بوکھ لائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کیا ڈیولپمنٹ کے ایشو پر جن کندریٹی ایشو کے اوپر کبھی بات پر سے بات ہی نہیں کر سکتے تو یہ فالتو کی باتیں کرتے ہیں اٹھ پٹانگ آروپ لگاتے ہیں میں تو سیچے لیے میں پوچھ لیتا ہوں سیدھا ان سے انہی کی باشا میں سرلا مشرا کون تھی کن پریشتیوں میں اس کو جل کر موت ہوئی تھی اور دیگو جے سنگ سے اس کے کیا سمبند تھے جو جلایا بھائی بتا نہیں ہے مجھے مکھے منتری ہو کر ایسا ہونا چاہیے کیا یہ بتا دیں مجھ کو میں بھی ایسے آروپ لگاتا ہوں بلکل سپچ لگاتا ہوں اور سیدھے لگاتا ہوں آپ کا جو ویدھائک ہے موروال اس کا لڑکا دو سال تک آپ لوگوں نے اس کو گھر میں چھپا کے رکھا ایک یوک کانگریس کی بٹیا کے ساتھ وہ دو سال پاس سال لگاتا اور بھلاسکار کرتا رہا یہ خبر تو نیوز ٹی ٹی فور پہ بھی چلی ہے لیکن کیا یہ سب باتیں کر کے ہم ان اپرادھیوں کو شیلٹر دیں اور اپنی چناوی روٹیا سے کے یا واقعی میں ہم کچھ کام کریں تو کانگریس کے پاس کیا کوئی وشہ رہتے نہیں ہیں تو وہ کھوچ کھوچ کے کوئی بھی ایسی کوئی ڈھکنا سماجی کھو جائے گی human nature دکھائی دے گا تو اس کو جبردرتی اس کو بات پائی کرنے کی کوشش کریں گے یہ بہت حتاش لوگ ہیں نراش لوگ ہیں ہم مجھے بتائیے گھٹنا کا ہمارے دل سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں لینا جا میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس بات کو کوئی بتا دے اس بات کو تو یہ کہ بھئی کانگریس کے دیتاؤں نے تندور میں کارٹ کارٹ کے ڈال دیا اپنی نیتریوں کو جلا دیا ہم بھول گیا ہی کہہ اس بات کو اور کانگریس کا دیتا کوئی ابیٹار کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے تو کیا جیتو جی بتائیں گے اس کی کاریوجنا آپ لوگ کانگریس کے سبتر میں بیٹھ کے بناتے ہیں پھر کرتا جا کے ہو دیکھ کسی باتیں کر رہے ہیں پھر میرا سوال بہت سیدھا ہوگا آپ دونوں لوگوں سے کیا جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہے اور اس کے نیتا کاری کرتاوں کے لیے قانون الگ ہوتا ہے اور باقی عام آدمی کے لیے قانون الگ ہوتا ہے پہلے آپ رسپونڈ کریں جیتو پتواری پلیس ڈاکٹر بچ پہی کو ایسا ہے کہ ان نے جتے جواب دیا اور جس طریقے سے جواب دیا وہ وہی بات ہے جو میں نے بولی یہ بی جے پی کا جو ستہ کا مد ہے نا پھوٹ پھوٹ کے بول رہا ہے اور ان کو یہ پہلے سالوں پہلے کوئی گھٹنا ہوئی یا کسی نے اور کوئی گھٹنا در گھٹنا کی تو قانون آپ کا ہے سرکار آپ کی آپ چھانج منزیریں بجاتے ہو کیا کس کو مرکھ بنا رہے ہو آپ نے سارے سمجھ اس طریقے کے لوگ اس طریقے کے لوگ اس طریقے کی سوچ اس طریقے کا قانون اس طریقے کے اس کی ویبستہ یہی تو سب دیش کو دیکھنا ہے یہی تو سب یہ ستہ کا مد ہنکار یہ پراکاشتہ ہے دھنیواد بہت شکریہ جیتو پٹواری جیتو ہم سے جڑنے کے لئے لیکن ڈاکٹر باج پہی جیتو پٹواری جیتو دھنیواد کے کیا چلے گئے لیکن مجھے مجھے ایک بات بتائیے مدیپردیش سے آئے دیم جو اس طرح کی تصمیریں سامنے آتی ہیں یہ کب آنا بند ہوں گی یہ صرف آج کے معاملے میں آپ کی بات آپ پیاد ہوگا اس سے پہلے گندل کھنڈ علاقے میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے آپ پیاد ہوگا راجگر کے علاقے میں کیا ہوا تھا ایک دلیت کے ساتھ اس سے پہلے وہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی تھی جب ایک کھیت کی زمین سے قبضہ ہٹانے کے لئے جب پولیس پرشافن کا عملہ پہنچا تھا وہاں پر ایک مہلہ کے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے آپ سے بہت اس پسٹ کہا یہ جگن اپریاد ہیں یہ راجنیتک اپریاد کی چریڑی میں نہیں آتے ان کی ایسی تیسی کر دی جائے گی پولیس کے دوارہ یہ آپ جانتے ہیں بہت اچھے تھے لیکن وہ بھاگ گئے میں تو آپ کے چینل پر سارے جواب دے رہا ہوں نا کانگریس کا پروکتہ تو بھاگ گیا جیسے ہی میں نے سرلا مشرا کا نام لیا دگو جے سنگھ کا گوگل کریں آپ کے سارے دنشک نکال کے کہ دگو جے سنگھ اور سرلا مشرا کا کون سا کانٹ تھا کیا تھا سٹنگ سی ایم تھے سٹنگ سی ایم کے ثبوت ملتے ہیں گا ہمیں سکھا رہے ہیں یہ آپ راہی دینہ سانی کا کیا کام تھا ہمیں سکھا رہے ہیں پر کیا اوشہ کہے گی ان جگن اپریادوں کے پیچھے جا کے اس کو سنساگت روپ سے کسی سے جوڑنا شرم آنا چاہیے اس سمیں ہم سب کو کھڑے ہو کے اس جگن نے اپریادی کی مجمت کرنا چاہیے نہ کہ اس کو کور فائر دینا چاہیے اور میں پھر سے نہ کارتا ہوں کوئی سمبت نہیں ہے بارتی جنسہ بارتی آپ دیکھیں کانگریس پربکتہ ہے نیتا تو ہمارے پاس نہیں ڈاکٹر باچپئی لیکن میں پھر سے اس اس تانی اخبار کی پیپر کٹنگ پر آ رہا ہوں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ اس کو چھولے میں ڈال دیجئے میں بہت کہہ رہا ہوں ڈاکٹر باچپئی کانگریس کی طرف سے شعبہ ہو جا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں مہیلا کانگریس کے ادھیاکش بھی رہی ہیں مدیپردیش کی ہیں ڈاکٹر شعبہ ہو جا یہ جو تصویریں اور ویڈیو لگاتار اس وقت نیوز 24 پر ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کی پرتکریا کیا ہوگی مدیپردیش میں ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر باچپئی ہمارے ساتھ ادھیاکٹر باچپئی ہیٹیشی بتاتے ہیں آدھیاکٹر باچپئی سنگرکشت بتاتے ہیں آج حال یہ ہے کہ گونڈا راچ کے چلتے کوئی در نہیں کوئی کانون نہیں بھارکیس جلتہ پارٹی کے نیتا ان کے کارے کرتا اس طرح کی گلونی حرکت کرتے امانوی حرکت کرتے ہیں اور دیکھنا یہ بھی بچ کے چلے جائیں گی کیونکہ بھارکیس جلتہ پارٹی کا کوئی بھی ریکٹی چاہے کچھ کریں چاہے کسی کی جان میں کسی پر بشاپ کریں کسی کو ماریں کسی کا ریت کریں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی کہ دیش کا کوئی کانون ان پر لاغوی نہیں ہوتا وہ بلکل بھارکیس جلتہ دھل کے تاپ ہو کے نکلتے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور اسی کارے یہ جندل راچ بنایا ہے اور اسی کارے اسی مد بندوں کی بدماتوں کی ہو جاتی کیونکہ وہ بھارکیس جلتہ پارٹی سے کارے کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں وہ کسی کو بے شاپ کریں چاہے کسی کا ریت کریں ان سے نیتہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی بہت شرمنہ اور ایسے دیکھتی کو تم مطلب پارٹی کی سزا ہونی چاہیے اس دیش میں جو اس طرح کامان بھی اکھلت کرتا ہے اور پارٹی ان کو بچانے میں لگ جاتی اس سے بڑا اور لیکن شوبہ جی بی جے بھی تو انکار کر رہے کہ یہ ہمارے ہمارے نیتہ یا کاری کرتا نہیں ہے یہ ودایق پرتی نہیں ہے اور اس پر سخت اور جلد کاروائی ہوگی دیکھتے ہیں ان کا تو جب کوئی ایسا پکڑاتا ہے تو اس سے ان کا کوئی سمبندی نہیں نکلتا اور دیکھتے ہیں وہ صاف سترہ ہو کے نکل جاتا ہے یہ سب سے شرمنہ بات ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جس میں یہ پروف ہوتا ہے کہ وہ باتی جانتا ہے بات کی ایمیلے کی بھی جن پرتینی کی ہوا موٹا کے بھی ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک تو بھگ گئے اور مجھے ایک بھی پروف دینے پانچ روپے کی کوئی رتیب دکھا دیں اور اس سب سے کیا مطلب ہے میں نے پھر آپ سے کہا ہے چوبہ جی تم بہت سینئر سیزن لیڈر ہیں بہت اچھے سے سمجھتی ہے آپ کے درشک پڑھے لکھے ہیں یادی اس کو سنساگتی جوڑنا ہے تو سرلاہ مشرا ہتیا کانٹ کیا تھا دیکھو جے سنگھ کے سمیں ہوا تھا دیکھو جے سنگھ اور سرلاہ مشرا کے کیا سنبت سے کیا سنبت سے بتائیے آپ ارجون موروال نے کیا کیا ارجون موروال کو دو سال تار زینجی کس پر ساتھ جا کے رکھا گھر میں ارجون موروال کس کا بھلاکار پاس ساتھ پر کرتا رہا چاہے اس انگر میں آپ کے بتاؤں نینہ سانی کون کی میں بات کروں تو وہ اچھا چاہ رہے ہیں آپ بات کریں تو سشتہ چاہ رہے ہیں اور انگریس نیسکتا کی بات کرے گی تو انگریس شریفتر کی بات کرے گی کیسی بات کر رہے ہیں آپ ارجون موروال چاہتے ہیں یہ اتنا شرمنہ ہے اتماجک ہے مریادیت ہے اور اس آدمی کو کڑی سے کڑی سجا ملنے چاہیے سکرش کچھ حالت نہیں ہے اور آپ بچانے کا کام کر رہے ہیں آپ آپ نے ارجون موروال کو رکھایا آپ نے دکھتے ہیں کو بچایا آپ نے نینا سالی کے لوگوں کو بھیکت کیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ بار بار سے لگاتار بولنے سے کانگریس کو پر آپ ترکی ہو جائے کی اس ہی دیکھے لئے کانگریس پر آجیتی ہے مجھے بہت دکھ کانگریس آجیت ہندہ کر آجیت کسے اتر جا کے اپراد کو اپراد کی طرح دیکھے اور میرا سپس ملنا ہے کہ کوئی سبوت نہیں اور یہ کوئی سبوت نہیں کہ بارسی جنگ پھائی جنگ رہی پر جنگ جنگ بولنا آکھ جنگ سبوت ہے دیجے ایک سبوت کرے ہوئے سبوت ہوگا آپ بولتی چلی جا رہی ہے جو ایک سبوت آپ نے دیا آپ نے ایک سبوت دیا کچھ نہیں دیا آپ نے چھوٹ بولتی ہے اچھی بات بولنا دیش کو گمرا کر رہی ہے کو ترکیہ میں توڑنے کے لیے آپ کو ایسے جو اپراد ہو رہی ہیں اپرادیوں کے چڑھ شرمانا چاہیے آپ کو پسند نہیں کرتا دیش میں تو ہم کیا کر پکتے ہیں کوئی چلی گئی پھر یہ تو ان کا یہ ہے اب دو چار اور ملا لی دی آپ لیکن وہ ویڈیو وہ تصویر لگاتار اس وقت آپ کے سامنے لیکن ڈاکٹر باج پہ یہ کون سا نشا ہے کیا یہ ستہ کا نشا ہے یا پھر جو اس نے پی رکھا ہے اس کا نشا ہے کیا آج کے اس دور میں کسی بھی سب سماج میں کسی بھی دور میں کیا لائن آرڈر کا قانون کا پولیس کا خوف نہیں اپرادیوں میں کیوں آئے دن الگ الگ جگہوں سے یہ تصویر آتی ہیں کہ کسی دلیت کی بارات پر پتھراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گوڑی چڑھ جاتا ہے کہ کسی مہیلہ کے ساتھ اتیا چار ہوتا ہے اسے باندھ دیا جاتا ہے اور کئی اس طرح سے ایک آدی باسی یو اکپر پیش کر دیا جاتا ہے کیوں ڈاکٹر باج پی دیکھ یہ میرے پھر کہا یہ وکش کتا ہے یہ اس آماج ہے امانوی ہے امریاد ہے اس کا کسی سے کوئی سنبند نہیں ہے اور اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں دینا بھگوان کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات اس آدمی کا جلوس نکلے گا پکڑنا آنے دیجئے پولیس پارٹیز لگیں اس کا بی جے پی سے کوئی سنبند نہیں ہے کانگریز اس پر راجنی تک روٹی آر ریکٹر سیکھ نہ چاہتی ہے دوربان کی چنک ہے کوئی پولیس کی گرفت میں آئے گا اور اس کے بعد کیسے اس پر کیا کاروائی ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر ہٹیش باش پی نیوز 24 سے بات کرنے کے لیے